خداون کی سمسی کے نام میں آپ تمام جو اس وقت مجھے سن اور دیکھ رہے ہیں آپ سب کی سلامتی ہو خداون کا فضل آپ سب اوپر ہو اور آج کی صبح میں ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ آج کے روحانی خیال کے ساتھ موجود ہوں خداون کے پاکلامے سے آج اس وقت میں ہم اپنی ہدایت اور اہنمائی کے لیے مقدس یعقوب کے عام ختمے سے اس کے پہلے باب کی چھٹی آیت سے لے کر آٹھویں آیت تک پڑھیں گے خداون کے کلام میں لکھا ہے مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی ماند ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداون سے کچھ ملے گا وہ شخص دو دلہ ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام خداون کے پاکلام کو میرے عزیزو جب ہم دیکھتے ہیں خداون کے ساتھ ہمارا رشتہ دعا اور محبت میں رہتے ہوئے جب ہم خداون کے محبت میں ہوتے ہیں اور دعا میں جو خداون کے ساتھ ہمارا رشتہ ہوتا ہے اگر اس رشتے میں شک شامل ہو جائے یا نہیں ہم دعا تو مانگے لیکن یہ کہیں کہ پتہ نہیں ملے گا یا نہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ ایسا شخص سمندر کی لہر کی ماند ہے کبھی اگر آپ سمندر پر گئے ہوں سمندر پر جانے کا آپ کوئی تفاق ہوا تو لہریں جب دور سے آتی ہیں تو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ بہا کر لے جائیں گی لیکن جب آہستہ آہستہ وہ آگے آتی ہیں تو وہ پاؤں کے نیچے سے ہو کر گزر جاتی ہیں اور کلام میں لکھا ہے کہ ایسا شخص جو مانگتا تو ہے جو دعا تو کرتا ہے لیکن شک کرتا ہے وہ بھی اپنی سب باتوں میں بے قیام ہے یعنی وہ اپنی بات پر کہی ہوئی بات پر قائم نہیں رہتا جیسے ہم دعا میں کہتے ہیں کہ سب کچھ مانگتے ہیں یہ سمسی کے نام سے تو یہ دعا میں ایمان کے ساتھ مانگنا ہے لیکن جب ہم شک کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مانگا تو ہے لیکن ہمیں یقین نہیں کہ ہمیں ملے گا یا نہیں اور اسی طرح شک اگر ہمارے رشتوں میں انسانی رشتوں میں وہ میاں بیوی کا رشتہ ہو وہ اولاد اور والدین کا رشتہ ہو یا وہ کوئی بھی رشتہ ہو اگر اس میں شک شامل ہو جائے تو وہ رشتہ زیادہ دیر تک چل نہیں سکتا اور اسی طرح خداون کے ساتھ بھی ہمارا رشتہ ہے اگر ہم اس سے رشتے میں شک کو پیدا کر لیتے ہیں تو شک کرنے والا شک جو ہے وہ کلام میں لکھا کہ اپنی باتوں میں بے قیام ہے ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ اسے خداون سے کچھ ملے گا کلام مقدس میں مقدس پترس رسول کی مثال ملتی ہے جب اس نے مسیح یسو سے کہا کہ میں بھی پانی پر چلنا چاہتا ہوں لیکن جب اس نے شک کیا تو وہ ڈوبنا شروع ہو گیا اگر ہم شک کریں گے تو ہم اپنی زندگی میں نقصان اٹھائیں گے وہ شک ہمارے انسانی رشتوں میں ہو یا خداون کے ساتھ ہمارے جو رشتہ ہے اس میں شک ہو اگر اس میں شک ہوگا تو پھر ہم ان رشتوں میں اس محبت میں قائم نہیں رہ سکیں گے سو خداون میں توفیق بخش ہے کہ ہم اس شک کو اپنی زندگی سے نکالیں اور خداون میں مضبوط رہیں اور وہ رشتے جو خداون میں بخشے ہیں ہم ان رشتوں میں بھی پائیداری پیدا کرنے کی کوشش کریں آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں آئے زمین اور آسمان کے خالق اور مالک مسیح یسو میں ہماری زندہ جلالی آسمانی باپ ہم شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت خیال کے لیے جو آئے باپ آج تو نے ہمیں بخشا تاکہ آئے باپ ہم جان سکے کہ ہم اس رشتے میں جو آئے میربان باپ تیری جانب سے ملا ہے ہم شک تو نہیں کرتے آئے میربان باپ اگر سننے والی زندگیوں میں آئے باپ شک موجود ہے گو وہ انسانی رشتوں میں جو خداون تو نے انہیں بخشے ہیں یا اس رشتے میں جو ہے خداون تیرہ اور ان کا ہے اب آپ اگر ان کی زندگی میں شک شامل ہے تو اس شک کو دور کرنا اور رشتوں کو مضبوط کرنا مسیح یسو کے نام سے مانگتے ہیں آمین خداون آپ کو برکت بخشے اور اس میسیج کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تینکیو